موسیقی امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لیب کے اوپر فوکس کریں گے اور یہ پہلی ویڈیو ہے سی سی این اے لیبز کی جس میں ون ٹو ون ہم لیبز ہی کریں گے تھیوری کو کور بلکل نہیں کریں گے اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو ہے لیبز وغیرہ اس میں کیسے کنفیگر کی جاتی ہے ہم تین موڈز میں کام کریں گے پیکٹ ٹریسر کے اوپر جی این اس کے اوپر اور ریل لائف کے ڈیوائسز کے اوپر تو پہلی جو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو لیب میں پیکٹ ٹریسر کے اوپر کرواؤں پھر جی این اس کے اوپر کرواؤں اور دین تیسری جو ہوگی ہماری وہ ریل ڈیوائسز کے اوپر کیسے کام کیا جاتا ہے تو آج کی اس لیب کا یعنی ٹائٹل یہ ہے کہ ڈی اے سی پی کی کنفیگریشن پیکٹ ٹریسر میں کیسے کی جاتی ہے تو یہاں پر سمپلی ہم ایک سرور لیں گے اس کو کلک کریں گے یہاں پر آپ کو سرور نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ہم ایک سرور اٹھائیں گے اور تین چار سسٹم ہم اٹھا دیں گے انیشلی تاکہ اس کو سرور کے ثرو ان تینوں سسٹموں کو آئی پی ملے تو اس کی کنیکٹوٹی کے لیے بیچ میں آپ ہب بھی رکھ سکتے ہیں سچ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے سچ ایک پکل لیتا ہوں ٹوئنٹی نائن سکسٹی کا اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ان تینوں پیسیز کو جو ڈی اے سی پی کے ثرو آئی پیز ملے اور یہ ہم ان سوچس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کیبلہ مارٹو اٹھائیں گے ان تینوں کو میں نے کنیکٹ کر دیا اور سرور کو میں نے سوچ کے ساتھ کنیکٹ کیا سرور کے اوپر آئیں گے سرور میں کنفگ میں آئیں گے فاسٹ ایتھرنیٹ پہ اس کو یہاں پر آپ آئی پی دے دیں ون ڈاٹ ون اور سبنیٹ ماسک 255.255.255.0 اور سرویسز میں آ کر آپ نے ڈی اے سی پی کو یہاں پر سرویسز آن کرنی ہے اور پول آپ کوئی بھی دے دیں میں اس کو لین ون کے نام سے دے دیتا ہوں ڈی فالٹ اس کو ڈی ای پی 192.168.1.1 کر دیتا ہوں ڈی این ایس اس کا میں ایڈ ڈاٹ ایڈ ڈاٹ ایڈ ڈاٹ ایڈ کر دیتا ہوں سٹارٹ رینج میں 10 سے سٹارٹ کرتا ہوں اور 10 سے آن وارڈ جو بھی ہوگی وہ آئی پی ملے گی جسٹ آپ نے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک رینج بن گئی یہ والی اب سرویسز آن ہے اور ہم آتے ہیں سسٹمز کے اوپر سسٹم میں رائٹ کلک کرتے ہیں ڈیکسٹوپ کے اوپر آتے ہیں ڈی اے سی پی کو یہاں پر آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں آئی پی 1.2 ملنا سٹارٹ ہو گئی تو اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر آتے ہیں پی سی ٹو کے اوپر پی سی ٹو کے اوپر بھی آ کے ہم اس کو ڈی اے سی پی اس کا آن کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس 1.3 کی آئی پی آگئی اسی طریقے سے ہم پی سی اس میں آتے ہیں اور اس کو ڈی اے سی پی آن کر دیتے ہیں اور 1.4 آگئی اب اس میں ہمارے پاس جو ip ہیں وہ pool by default 1.4 آ رہا ہے جبکہ ہم نے 10 سے start کیا تھا یہ packet tracer میں تھوڑا اس کا bug ہے جب آپ ایک pool پہلے بنا ہوا ہو اور اس کے اوپر ایک اور pool create کر دیں تو یہ اس میں آتا ہے برحال میں اس کو یہاں پر remove کر دیتا ہوں اور server میں modification کر دیتا ہوں تاکہ ips ہم کو وہی range کی ملے جو ہم چاہ رہے ہیں اس کو میں 8.8.8.8 کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر save کروا دیتا ہوں off کر کے دوبارہ on کر دیتا ہوں اور pc میں ہم دوبارہ آتے ہیں اس کو میں static کر کے پھر dcp کے اوپر کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی gateway اور dns ہمیں ملنا start ہو گیا تو یہ ایک چھوٹی سی لیب تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہاں پر رہے ہیں جب آپ کوئی بھی 50 یا 50 سے اوپر بھی کر کے آپ کریں گے تو آپ کو 50 سے اوپر کی ips ملنا start ہو جائیں گے پہلے ہمیں default gateway وغیرہ dns نہیں مل رہا تھا ابھی ہمیں وہ بھی ملنا start ہو گیا یہ دیکھیں 1.50 اور یہ gateway اور dns تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی لیب پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ